میراج میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دوسرا بڑا موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ موجزہ قرآن ہے اور دوسرا بڑا موجزہ جو حضور کو عطا ہوا وہ موجزہ میراج ہے اب جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو نہیں سکتا ابو جہل نے اس میں پراپے گھنڈا کیا اور اس نے سمجھا ایسا موقع مجھے زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا باقاعدہ اس نے ایک ڈھولچی بلایا جو مختلف چوکوں میں جا کے ڈھول وجاتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے اور یہ پھر پہنچ جاتا تھا وہاں اور لوگوں میں گفتگو کرتا تھا کہ یہ نئی بات سنو یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصہ تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں واپس بھی پلٹ آیا ہوں بتاؤ تو صحیح یہ بات ماننے میں آتی ہے تو لوگ انکار کرتے پھر یہ تمسخر اڑاتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی تو ابو جہل انہیں کہنے لگا اگر کوئی کہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا ہوں اور رات کے مختصر حصے میں پلٹ بھی آیا ہوں تو ابو بکر تم بتاؤ کیا یہ ممکن ہے تو آپ نے برجستہ کہا یہ نہیں ہو سکتا ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے ایک مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے چھوکے بھی آنا ہو تو دو مہینے چاہئے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی ابو جہل سمجھا لوہا گرم ہو گیا اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی کہا پھر تیرا ہی یار کہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان نے کہا ہے تو کہا ہاں وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ سنیے انہوں نے کہا لَئِن قَالَهُ فَقَدْ صَدَقَ فَأُصَدِّقُهُ اگر انہوں نے کہا ہے ان کے رب کی قسم انہوں نے سچ کہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں علمان لکھا ہے فَبِ ذَلِكَ سُمِّيَ صِدِّقُ اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا کہ آپ نے واقعہ مراج کی بِلَا تَعْمُلْ تصدیق کی تھی تصریب کی تھی تائید کی تھی جو لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ ایک جسم جائے بھی اور پلٹ کے بھی آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب اللامہ فخر الدین رازی نے تفسیرِ کبیر میں دیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرتِ سلیمان نے کہا مجھے تختِ بلکیس چاہیے جنوں میں سے ایک بڑا دیو حیکل جن کڑا ہوا کہا کہ میں دوپہر تک مجلس برخواست ہونے تک تخت حاضر کر دیتا ہوں بہت بڑی بات تھی نا لیکن حضرتِ سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے تخت پہلے پڑا ہوگا اور حضرتِ سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی تخت سامنے پڑا تھا اب تخت کہاں سے آیا ملکِ سبا سے ساتھ کوٹنیوں میں مکفل تھا ساتھ ہاتھ چوڑا اسی ہاتھ لمبا امام فخر الدنرازی اس دلیل کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا مقتدی یہ شان رکھتا ہے کہ اتنی دور سے تختِ بلکیس آنے واحد میں حاضر کر دیتا ہے تو حضرتِ سلیمان خود مقتدی بن کے جس کے پیچھے کھڑے ہیں اس مقتدہ کی شان کا عالم کیا ہوگا آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی سرعت کے ساتھ اگر جسم حرکت کرے گا تو وہ اپنا وجود بر قرار نہیں رکھ سکے گا ہوا میں تحلیل ہو جائے گا میں کہتا ہوں تختِ بلکیس تحلیل نہیں ہوا اور آنے واحد میں پہنچ گیا جب لوہے چاندی پیتل اور تانبے کا بنا ہوا تخت تحلیل نہیں ہوا تو جو وجود سراپہ نور ہے وہ تحلیل کیسے ہو سکتا ہے